یہ صاف بات ہے جو ہمارے کرناتک کے وزیر اعلیٰ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر ذرا بھی کرناتک کے مسلمانوں کے درمیان میں کچھ اختلاف الیکشن کا ہو جاتا تو آج راجنیتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی جب بات آگئی تو اس وقت حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اس وقت حکومت وہ بھی پاورپل تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے زبانوں پہ تالہ ڈال کر اگر تم محبت کرتے سلطان سہید سے تو نام رکھ دیتے تھے ہم لوگوں کو ہمارا ارادہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ٹیپو کا اسٹیٹس الگ ہے میسور کا ائرپورٹ الگ ہے تیسرا سبب آزادی ہندوستان اور تخصیم ہندوستان کے بعد ہم نے اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ کو زندہ رکھ کر ہماری نصروں تک پہنچانے کا ہم نے انتظام نہیں کیا جملہ سمجھ میں آیا کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو لوگ خربانیاں دیئے وہ تمام مذہب کے ہیروز تھے ہیروز تھے ایک علمی بات بتاتا ہوں صحابہ کی بات کریں حقیقت میں وہ ہیرو تو ضرور تھے تمام مذہب کے لیکن مانتے تو مسلمان ہی ہیں ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام احمد بن عمل کی بات کریں وہ سب کے لیے تو نمونہ تھے لیکن مانتے تو صرف مسلمان ہیں لیکن آزادی ہندوستان کے لیے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں چاہے سراجد دولہ ہو یا حضرت حیدر علی ہو یا حضرت ٹیپو سلطان سہید ہو یا ہمارے حضرات علماء دیوبن ہو یا سراجد دولہ کے نانا ہو فلاہ اور فلاہ ہو وہ صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں تھے پورے ہندوستان کے ہیرو تھے صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں تھے پورے مسلمان ہندوستان کے ہیرو تھے ان کی زندگیوں کو بچا کر ان کی زندگیوں اور ان کی تاریخ کی حفاظت کر کے نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کوئی نظام نہیں کیا اور آج وہ وقت آ کر پڑا ہے کہ یہ کھملہ یہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جانے قربان کی آج کچھ کمینے ان کو ہندوستان کے غدار کہتے ہیں اور جب ان کا نام کسی ائرپورٹ یا رائنوے اسٹیشن یا بس اسٹانڈ میں رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کتوں کی طرح بھوگتے ہیں اور ہمیں بھی ایسے بن گئے ہر جگہ نئی مامو کا نکٹا مامو چلتا نہیں ہر جگہ نئی مامو کا نکٹا مامو چلتا نہیں جب کرناٹک کے مسلمانوں کا ارادہ تھا کرناٹک کا کاپیٹل بن لور اور بن لور کا ائرپورٹ انٹرنیشنل اس کا نام حضرتِ ٹیپو سلطان سحید رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیا جائے یہ ہمارا مدعا تھا یہ ہماری قاہش تھی یہ ہمارا ارادہ تھا حکومت کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں ہم نے ہمارا ارادہ تو پیش کیا فیصلے حکومت کرتی ہے اور کب ہمارے ملک میں اس وقت فیصلے مسلمانوں کے مطابق ہو اگر ہوتے ہیں تو میں اسی کو اللہ کی مدد کہتا ہوں ہمارا دعویٰ تھا ہماری گزارش تھی ٹیپو سلطان سحید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کی وہ بھی این جوانی میں ان کے نام سے کرناٹک کا کاپیٹل بین لور کا ائرپورٹ ان کے نام سے موصوم کیا جائے جب ہماری بات خبول نہیں ہوئی تو چھوڑ دالنا میسور کے ائرپورٹ میں ٹیپو کا نام رکھو بول کر بولنا یہ ٹیپو کے شان میں گستاتی ہے ٹیپو کے شان میں گستاتی ہے اسے بولتے ہیں نہیں مامو کا نکٹہ مامو حکومت اس وقت کرناٹک کی کس کے ہاتھ میں ہے کانگریز کے ہاتھ میں ہے وہ بھی پاورفل ہے نہیں اور آج کانگریز کے ہاتھ میں حکومت ہے تو پھر یہ کانگریز کی محنت نہیں کرناٹک کے مسلمانوں کی محبت ہے یہ صاف بات ہے جو ہمارے کرناٹک کے وزیر آلہ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر ذرا بھی کرناٹک کے مسلمانوں کے درمیان میں کچھ اختلاف الیکشن کا ہو جاتا تو آج راجنیتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی جب بات آ گئی تو اس وقت حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اس وقت حکومت وہ بھی پاورفل تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے زبانوں پہ تالہ ڈال کر اگر تم محبت کرتے سلطان شہید سے تو نام رکھ دیتے تھے ہم لوگوں کو ہمارا ارادہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ٹیپو کا اسٹیٹس الگ ہے میسور کا ائرپورٹ الگ ہے ٹیپو کی شان الگ ہے میسور کا ائرپورٹ الگ ہے اسی لئے بار بار ہمارے بڑے کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں مسلمانوں حق مانگنا سیکھو خیرات مانگنا چھوڑو حق مانگنا سیکھو خیرات نہیں اور میرے بارے میں لاکھ تفسرہ کرے بات اللہ کے رسول کے منبر پہ بائٹ کر کرنے سے پہلے میں درود پڑتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا کی قسم کے اے اللہ یہ امانت ہے قوم کی جو میری آواز سے یہاں تک پہنچے گی کوئی غلط جملہ میرے زبان سے نہ نکال میں کتنا میرے رب کے پاس تڑپتا ہوں میرا رب ہی جانتا ہے عادیس جانتا ہے کان کھول کر سنو حق مانگنا سیکھو خیرات نہیں اگر ٹیپو سلطان کے نام کے بارے میں میسور کے یہ رپورٹ کو ٹیپو کے نام پر رکھنے کے لیے مسلمان زد کرتا ہے کرنا ٹکتا تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ٹیپو کی محبت میں حق نہیں خیرات مانگ رہا ہے چھوڑو صاحب چھوڑو ہر محلے ہر شہر میں ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے سلطان کے نام ایک اسکول تعمیر کریں گے سلطان کے نام مدرسہ تعمیر کریں گے سلطان کے نام آج کچھ لوگ حضرتِ ٹیپو سلطان کو دہشتگرد کہتے ہیں جیسا کہ بیدہ پور کا یہ ملے کہتا ہے میں خود بیدہ پور میں چار دن پہلے یہ بات اس کی زمین میں کہہ کر آیا بول جتنا بول نہ ہے ٹیپو کے خلاف میں بول اور بول اور بول اور بول اس لیے کہ تو ٹیپو کے خلاف نہیں بولتا ٹیپو کے آئینے میں خود کا چہرہ دیکھ رہا ہے ہمارے کہنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی ٹیم کیا دو بچ کر گیارہ منٹ یہ حقیقت ہے میں رات کے ساڑھے آٹھ بولتوں میرے کہنے سے حقیقت بدلی آج کیا دن ہے جمعہ فرائیڈے اگر میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر چار پانک پیپر کے چکڑے لے کر زوردار طریقے سے ہاتھ پاؤں ہلا کر کہوں آج فرائیڈے نہیں سنڈے ہے کہ حقیقت بدل جائے گی حقیقت خیامت تک حقیقت رہے گی لوگوں کے کہنے سے حقیقت بدلتی نہیں ٹیپو خیامت تک ٹیپو رہے گا لوگوں کے کہنے سے ٹیپو کی حقیقت رہی بدلتی میں بیجاپور کے ملے سے کہنا چاہتا ہوں تو بولنے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا کیونکہ ٹیپو کے مقابلے میں پیش کرنے والی تیرے پاس کوئی شخصیت ہے چھے تجھے بولنا ہی پڑے گا ہمیں اسکول میں پڑے میں اسکول میں بھی پڑھا ہوں الحمدللہ ہماری دوسری یا تیسری کلاس میں ایک سبق پڑھاتے تھے ایک انگور کا باغ تھا وہ باغ میں لومڑی آئی اچھل اچھل کو انگور کو توڑ نہ دیکھی گوشیں اتنے اوپر تھے کہ لومڑی کا اچھلہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا آکر مجبور ہو کر لومڑی واپت جاتے جاتے بولنے لگی انگور کھٹے کیا آپ جلوہی جیاد آیا سبق آپ کو مجبور ہو کر جاتے جاتے لومڑی کیا بولی انگور کھٹے تھا کو کھٹے نہیں بولی ملینی بول کو کھٹے بولی سو ایسے ہی تم کیا تمہارے اطراف کے کچھ لوگ ٹیپو کو ٹیپو جیسے لوگوں کو پانے کی کوشش کرے تم میں جب ٹیپو پیدا نہیں ہوا تو تم نے اس لومڑی کی طرح کہہ دیا کہ ٹیپو دہشتگرد ہے اگر ٹیپو دہشتگرد ہوتا تو پھر ہماری کتابیں چھوڑو آج بھی برطانیہ کی لیبراریس میں یہ کتابیں موجود ہیں آکسفورڈ یونیسٹی میں تاریخی کتابیں موجود ہیں ٹیپو کی شہادت کے بعد کتنے نہیں شہید ہوئے اس ملک کے نام پر کتنے نہیں شہید ہوئے اس ملک کے نام پر کتنے لوگ خربانیاں نہیں دیئے اس ملک کے نام پر اللہ اکبر میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارو محسور کے یہ ائرپورٹ کے بارے میں ٹیپو کا نام لگانے سے نہ لگانا بہتر ہے نہ لگانا بہتر ہے ٹیپو سلطان کا نام محسور کے یہ ائرپورٹ کے لائق نہیں ہے کہا بینڈور کا یہ ائرپورٹ کہا محسور کا یہ ائرپورٹ اتا چتا ہے وہ اٹلی ملے چکنی کے سکا محسور والے غصہ کرو نکو آج بھی محسور کو پلین چلے گی تو اب بھی وہاں کے بچے بلتے ہیں پلین پلین تا تا چوبیس گھنٹے میں دو چار پلین جہاں اترتے اور جہاں چڑھتے ہیں اس کا نام ٹیپو کے نام پر رکھیں نہیں نہیں ضرورت نہیں صاحب ٹیپو ٹیپو ہے اللہ کی قسم ٹیپو ٹیپو ہے پکہ مسلمان بھی تھا سچا مسلمان بھی تھا سچا عاشق ہندوستان بھی تھا کیسے کیسے نہیں شہید ہوئے کیسے کیسے لوگوں کو نہیں مارا انگریز ہندوستان میں آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے لیکن 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 نوجوانوں میں ہر جبہ یہ بات کہتا ہوں اپنی نسلوں کو بٹھا کر یہ بات کرو آج انٹرنیشنل ائرپورٹ میں نام نہیں رکھے تو محصور میں رکھو بول کو لڑ رہی اگر ایسا سمجھوتا اگر ٹیپو کر لیتا تو شہید نہ ہوتا اسے صرف کرناٹک کی فکر نہیں تھی پورے ملک کی فکر تھی اسی لیے تو انگریز تکر لیا چاہتا تو ہمارا سلطان یہ بھی کر لے سکتا پورے ہندوستان میں تمہیں کرو بھی حکومت میرے کرناٹک کو ٹیچ کرو نو کو بھول کو سمجھوتا کر لیتا تو کل کی مرغی سے ہاتھ کانڈا بھلا بول کر ٹیپو سوچ لیتے کرناٹک کی فکر کر لیتے اور پورے ملک کو چھوڑ ڈالتے آدھ ہندوستان آزاد ہوا ہاتھ ہارے ہاتھ میں رہتا ٹیپو سلطان صرف کرناٹک کی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ملک کا کپٹل ڈلی کے ائرپورٹ کا نام ٹیپو کے نام پر ہو نا اسی کو حق کہتے ہے ورنہ تمہیں کس کے نام پر رکھتے ہیں کہ رکھ لیو ہم نہ پکری چھ نہیں کئیسے کئیسے نہیں شہید ہوئے ٹیپو کے نام پر لیکن کس کی شہادت کے بعد سکون کی سانس لیا انگریز ہاں کئیسے کئیسے ہمارے تمہارے شہید ہوئے لیکن جب ٹیپو سلطان کو دھوکے سے انگریز مارتا ہے حضرت سلطان شہادت کا جام پی کر گر جاتے ہیں آنکھ کھلی کی کھلی رہتی ہے خسم اللہ کی مرنے کے بعد مردوں کو چھو کر دیکھو جسم ٹھنڈا رہتا ہے لیکن میرا سلطان مرنے کے بعد بھی جسم گرم تھا میں نے ٹیپو کی تاریخ پر کتابوں کا دور کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے حضرت سلطان کی تاریخ اور زندگی پر سلطان کی سیرت پر لکھی ہی کتابوں کا میں نے کئی مرتبہ دور کیا ہے حضرت سلطان کو دھوکے سے مار کر آخری جنگتی صاحب آخری جنگتی وہ ایک جنگ میں میر صادق اگر ٹیپو کو دھوکا نہ دیتا تو آج ملک کا حال ہی کچھ اور ہوتا تم نہ نہیں معلوم نہیں معلوم پیارو تم تاریخ کے ذرے تک نہیں معلوم کہاں اس کی حقیقت تنہائی میں ٹرین میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھتے بھی میں نے حضرت ٹیپو سلطان کی صحت کو پڑھتے پڑھتے رویا 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 میں ایک میر صادق اگر ٹیپو کو دھوکا نہ دیتا انگریزوں کا وہ زمانہ وہ ایام ملک کے آخری ہوتے ملک ٹیپو کے حوالے کر کے جانا پڑتا دیریکٹ ملک اگر ٹیپو کے ہاتھ میں آجاتا نہ آج الیکشن کی بات ہوتی نہ سیلیکشن کی بات ہوتی کیا وقت تھا خیر اللہ نے کائنات میں میرے نبی کی روح مبارک کو پیدا کرنے کے بعد خلم کو پیدا کیا نون خلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے خلم سے کہا کہ لکھ خلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں اللہ نے کہا خیامت تک کیا ہونے والا ہے سب لکھ اللہ نے اپنے قدرت کا ایک العام خلم پر ڈالتا ہے خلم لکھنا شروع کر دیتا ہے جو خلم اس وقت اللہ کے حکم سے لکھا وہی ہو رہا ہے اس پر زیادہ ہم کو تفسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آخری جنگ میں میر صادق اگر دھوکہ نہ دیتا سلطان شہید نہ ہوتے شہید نہ ہوتے کا مطلب اب تک زندہ رہتے نہیں انگریزوں کے خاتمے کا وقت تھا سلطان شہید ہو گئے آج کس کو دہشت گرد کہتے ہو بہت اچھا بہت اچھا مجھے کہنے دو ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج جمعہ میں مجھے کہنے دو اچھا ہے تم نے ائرپورٹ کا نام ٹیپو کے نام پر نہیں رکھا ورنہ ٹیگٹ کے بہانے میرے ٹیپو کا نام تمہارے جیسے گندے لوگوں کے ہاتھ میں آتا ورنہ ٹیپو جیسے عاشق ہندوستان کا نام لینے کے لیے ہم مسلمانوں کو زمزم سے ہاتھ دونا پڑتا ہندو بھائیوں کو گنگا جل سے ہاتھ ساپ کرنا پڑتا اتا بڑا عاشق تھا اچھا ٹیپو سلطان جب سہید ہوتے جنرل کو قبر پہنستی ہے جنرل دوڑتا ہوا آیا وہاں پڑی ہے حضرت سلطان کی لاش مبارک یہاں کھڑ کے دیکھتا ہے سہی میں مرا ہے کہ مرنے کی ڈھونگ کرتا ہے خریب جاؤں تو اٹھ کر مار دے گا کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے بات لیکن اس وقت میں رہتا تو کہتا بے فکر جا ٹیپو مارے گا سامنے بلا کر مارے گا ٹیپو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے کر مار شرم شور ہے مار نہ ہے سامنے والے کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر مار گا تو بھی چلا میں بھی چلا ہوں دیکھیں گے کہ زندگی کسے ساتھ دیتی ہے دھوکہ دے کر نہیں مارے گا جنرل جب خریب گیا تو آنکھ حضرت سلطان کی کھلی تھی اور اپنے ایک غلام سے کہتا ہے چھوکر دیکھ جب چھوکر دیکھا تو غلام نے کہا کہ جنرل حالت بتا رہی ہے شہید ہو گیا جسم کی گرمی بتا رہی ہے زندہ جسم کی گرمی بتا رہی ہے زندہ ہے اور ایک کو بلایا ہلایا ٹیپو نہ ہلے کیونکہ مرنے کے بعد سب کی وہ حالت ہوتی ہے تو تب جا کر جنرل نے کیا کہا ہماری اردو کتابیں کو چھوڑو جناب تم تمہاری کتابیں پڑو آکسپورڈ یونیسٹی میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کو اٹھا کر پڑو جنرل سلطان کی شہادت کے بعد آپ کے لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو کہتا ہے آج سے ہمدوستان ہمارا ہے کیونکہ سب سے بڑا کاتا جو تھا اس ملک کو فتح کرنے کے لیے رکاوٹ جو تھی وہ سلطان تھا اب ختم ہو گیا تو کوئی طاقت اب ہمارے سامنے آ نہیں سکتا ویسے ٹیپو کے ساتھ مزار اور ہم لوگ بھی سمجھاتا کرتے ہیں ہم بھی کہتا نہیں نہیں ہونا محسور کے ائرپورٹ کا نام ٹیپو سلطان کا چھونا رہے ملنے کی جگہ ملی نہیں ملی نہیں حق اسی لئے پھر جملہ کہتا ہوں مسلمان امیر غریب مرد عورت سب کان کھول کر سنو زندگی میں غیرت پیدا کرو حق مانگو خیرات مت مانگو خیرات مت مانگو خیرات میں سودہ ہوتا ہے حق میں سودہ نہیں ہوتا اللہ میری ان ادھوری باتوں کو خبول فرمائے بہت دور تک چلا گیا انشاء اللہ بقیہ بات آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا